موسیقی 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 کی پوری چالیس بیہار صد گیا یو پی پہلے ہی موڈی یوگی اور رام مائے ہے جین چودری ساتھ آ ہی چکے ہیں مطلب ان دونوں راجیوں کی ایک سو بیس سیٹوں پر موڈی کو کوئی خاص چنوٹی نہیں دکھ رہی اب آئیے مہاراشت میں آج کانگریس پارٹی کے پورو مکہ بنتری اور بہت بڑے نیتہ آشوک شوان نے کانگریس پارٹی کی صدستہ سے استیفہ دے دیا ان کا بی جے پی میں جانا بس دو چار دن کی بات ہے مدی پردیش ان کے بھی پتر سمیت پارٹی چھوڑ کر نئی راہ تلاشنے کی خبریں زوروں پر ہیں مطلب مہاراشت میں بھی جھٹکا اور مدی پردیش میں تو سپر جھٹکا بنگال میں ممتاب انرجی نے کنارہ کر ہی لیا ہے کانگریس سے اروند کیجریوال آج رام للا کے درشن کر آئے ہیں اور دلی اور پنجاب میں کانگریس کا اب وہ انتظار نہیں کریں گے اکیلے چوناب لڑیں گے اعلان کر چکے ہیں اور یہ بڑی خبر ابھی ہم نے آپ کو دی ہی کہ سونیا گاندھی راجستان سے راجے صبح جا سکتی امنا کانگریس کی سب سے بڑی نیتا اور یو پی کی اکلوتی رائے باریلی سیٹ کی ویجیتا بھی لوگ صبح چنان نہیں لڑ رہی ہیں اس لیے شاید نریندر موڈی نے سنسد میں کہا تھا کہ ویروتی میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ان ساری خبروں کا نچوڑ یہ ہے کہ موڈی نے کہہ دیا تیم سو ستر آئیں تو اب بی جے پی کچھ بھی کرے گی کچھ بھی مطلب کچھ بھی ناندیر کی سیٹ نکالنی ہے تو اشروک چوان بھی چاہیے چھندوڑا چاہیے تو کملنات سے بھی بیر نہیں سوال یہ ہے کہ کانگریس کا کیا ہوگا کیا سب لٹنے سے پہلے راحل گاندھی گھر بچا پائیں گے پہلے آپ ذرا سنیے انڈیا گھٹ بندن کو لے کر ہی اور بیہار کی سرکار کو لے کر ہی کیوں پالا بدلہ نیتیش کمار نے وہ کیا بولے دیکھئے جو ہم اتنا دن محنت کیے اور ہم سب کو ایک جوٹ کر رہے تھے تو ہم سارا محنت کر رہے تھے کچھ ہوا اور انت میں جو ہم کو پتا چڑھا کہ جیسے کانگریس پارٹی بھی ان کی پارٹی ادھر سو ادھر کر رہی ہے اس کو ڈر لگ رہا تھا ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ باقی پارٹیوں کو ایک جوٹ کریے تو اس کو ان کو ہم سے تکلیف تھا ہم کو پتا چلا کہ ان کے پتا جی بھی ادھرے ساتھ تھے تب ہم کو پتا چل گیا کہ یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اور پھر ہم اپنے پرانی جگہ پر آ گئے جہاں سے ہم بہت پہلے تھے اور اب ہم پرانی جگہ پر آ گئے ہیں اب سب دن کے لیے ہم آ گئے ہیں ہم کو تو بیچ میں تکلیف ہو گئی کہ ہم ان لوگوں کو عجت دیئے ہوئے تھے اور ہم کو پتا چلا کہ لوگ کمار رہے ہیں آج تک آج تک جب یہ پارٹی ہم لوگوں کے ساتھ تھے کبھی ادھر ادھر نہیں کیا تھا اب آج شروع ہو گیا اچھا نہیں ہے اور ابھی بھی آپ ایک ہی جگہ سب کو رکھے ہوئے تھے اور پھر ہم لوگوں کے پارٹی کے آئین کے پارٹی کے انیک لوگوں کو کتا چلا کہ کتنا لاکھ لاکھ دے رہے تھے سب کو ادھر گھر کرنے کی اب کہاں سے پیس آیا کہاں سے پیس آیا ہم سب کا جانچ کروائیں گے چلیہ چلتے ہیں مہماروں کے پاس شروع کرتے ہیں آج کی کرکشری تھرکی ہمارے مہمانیں گورب بھارٹیا جی بی جے پی سے گورب جی سواگت ہے آپ کا اخیلیش پتاب سنگ جی کانگریس پارٹی سے ہمارے مہمانیں اخیلیش جی کا بہت سواگت ہے ابھیشیک جھا جی جی ڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں ابھیشیک جی سواگت آپ کا اے جی آج آدھب جی آر جی ڈی سے اے جی بہت سواگت ہے آپ کا سنیل یادب جی سپا سے ہمارے آج کے گیسٹ ہیں سنیل جی آپ کا بہت سواگت ہے تو نتیش کمار نے بتائی دیا ہم کیوں آئے اور ہم اب دن ہم سب دن اب یہیں رہیں گے انہوں نے کہا پیسہ بنا رہے تھے یہ لوگ انڈیا گٹ بندن میں ہم نے کہا سب کو جوڑو کچھ بات بڑھ نہیں پا رہی تھی نتیش گئے ممتہ گئی جہن چودری ادھر آ گئے اروند کے جریبال نے کہا اب ہم کوئی سمجھوتا کریں گے نہیں اشوک چمان نے اسطیفہ دے دیا کملنات کو لے کر کے لگاتار سسپنس بنا ہوا ہے ڈوب رہی ہے نیا کہاں ہے کھبائیہ اکھلیش جی 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 دیکھیں دیش میں تینی لوگ تو سب سے بیسوسنی ہیں ایک آدھنی موڈی جی ایک جو ہے نتیش کمار جی اور تیسرے ہمارے لوگ کے پری گوڈی میڈیا جی یہی تین سب سے بیسوسنی ہیں ان بیسوسنیتوں پہ آپ سرچہ کر رہے ہیں آپ دھنے ہیں نتیش کمار جی کہ آج آپ کا سیدھے پڑ رہے ہیں ایک ہفتے پہلے تک آپ جنگل آج بتاتے تھے اور کہاں کہاں سے کیاں کیاں آخرے لاکے بتاتے تھے دھنے ہیں آپ روگوں کا ہردے پریورتن اور دھنے ہیں آپ روگوں کا مانک لوگ پہلے نیتاؤں کو کہتے تھے کہ یہ روز اُلٹ پلٹ رہے ہیں نیتاؤں کو لوگ بھول گئے ہیں آت کل تو آپ ہی لوگ چرچہ میں ہیں اور آپ ہی لوگ چھککا پہ چھککا مار رہے ہیں ہردے پریورتن کا خیر خیر کہہ کے نہیں جانے دوں گا میں نے آپ کو سنا ابھی خیر کہہ کے نہیں جانے دوں گا کلیش جی کتنے دیل تک جو آپ نے بتایا ایسے نہیں اس کے بارے میں مجھے موقع دیجئے سنا کر کے تھوڑی چلی جائیں گے سننی بھی تو پڑے گی کچھ آپ بول لیں کیا جا میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ارے میں نے کہا آپ سنا کے جا رہے ہیں میں نے کہا تھوڑی سننی بھی تو پڑے گی نیتیش کمار کی لیے کیا کیا ہم لوگ کہتے تھے وہی آج بھی کہہ ہم تو بیٹھے ہم تو ابھی ہم تو ابھی ہم تو ابھی بولنا شروع کیے ہیں جی جی میں نے کہا ایک چھوٹا سا انٹروینشن چاہ رہا تھا آپ کی اجازت سے آپ نے میں تو کہہ رہا ہوں گودی میڈیا سر وہ ایک آج راجی صبح کا راجی صبح کا ایک ٹکیٹ اناؤنس ہوا ہے آپ کی ساتھی آپ کو اجازت کی کیا جرورت ہے بٹان آپ کے پاس ہے پیسی آر آپ کے پاس ہے آپ کو ہم لوگ کی اجازت کی کیا جرورت ہے اجازت آپ کی اجازت سے ٹکیٹ اناؤنس کیا راجی صبح کا وہاں گودی میڈیا نہیں سنا میں نے اشوک چمان اگر چھوڑ کر کے آ رہے ہیں اور خبر ہم دے رہے ہیں تو ہم پر تحمت ہے جین چودری چھوڑ کر کے آپ کو چھوڑ کر کے آ گئے تحمت ہم پر ہے نتیش کمار کو تو سر ہم وہی کہہ رہا ہے پلٹو رام وہی تھے وہی ہیں آج بھی ہیں ہم نے تو کہہ دیا آپ سوچئے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے اتنا ہی کہنا تھا بولیے آپ دیکھیں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں دیکھیں یہ یہی چیزیں جو ہے لوگ تنتر میں آپ کی کتنی آسٹھا ہے بتاتی ہیں کیونکہ اگر آسوہمتی نندہ لوچنا کوئی برداشت نہ کرے تو سمجھ جانا چاہیے کہ لوگ تنتر میں ان کی کتنی پرگاڑ آسٹھا ہے ہم تو نندہ سنتے ہیں اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈالنے کا پریاس بھی کرتے ہیں پلٹکل آدمی ہے اس لیے اس سب چیزوں کا لوگ تنتر میں اسٹھان ہے اور اس کا سممان بھی ہونا چاہیے رہی بات نتیز کمار جی کا اور یو پی کا آپ نے جکر کیا نیتا اگر روز بدلتا جائے تو کوئی یہ سوچے کہ اس کے فالور بھی بدل جائیں گے یہ غلط فامی ہے اور یہ خود نتیز کمار جی کے یہاں کڑے دیکھ لیں ایک سو پندرت تو سینتالیس آئے پھر پلٹے ہیں تو سترہ تک جائیں گے جس ریسیو سے تین بار گھٹا ہے ان کا تو آپ پلٹ روز جائیں نیتا جی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا سمرتھن بھی آپ کے روز پلٹے گا اور اس حساب سے جو آپ نے ایک سو بیس میں سے ساری سیٹے بتا رہے تھے چالیس نہیں جیتے گی بی جے پی بیہار اور یو پی ملا کر کے ٹھیک ہے اور یہ بی جے پی کو پتا ہے بی جے پی گھبڑائی ہوئی ہے ہاتھ پر مار رہی ہے ڈروا رہی ہے ڈھمکا رہی ہے لوٹ رہی ہے خسوٹ رہی ہے جو کرنا سب کر رہی ہے دیکھیں بی جے پی کے تین ہتھی آ رہے ہیں اسی پہ چلتی ہے بھڑکا کے بھڑکا کے بھرما کے اور بھے دکھا کے یہ تین ہتھ کنڈے ہیں وہ تینوں ہتھ کنڈے دکھا رہے ہیں اگر موڈی جی کی سرکار کے بل پہ ان کو جنہ دیس ملنے کی سنبھاؤنا ہوتی تو آج اس طرح سے چاروں طرف اچھل کود کر کے ڈروا دھمکا کر کے سارے جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے اکھلیہ جی ٹھیک ہے آپ کی بات کا جواب دو باتیں آپ نے کہی سرکھے اور وہ لاکھ کرنے نہیں آنے والے ہیں کچھ نیتاؤں کو جوڑ لنے سے جنتہ نہیں کھنے والے ہیں دو باتیں اکھلیہ اکھلیہ جی نے کہیے نیتا لے آئیں گے لیکن سمرتھک نہیں لائیں گے جنتہ کو نہیں لائیں گے ہیدے پریبرتہ نیتا کا ہو سکتا ہے جنتہ کا اتنا جلدی نہیں ہوتا گورو بھاٹیا جی دوسرا اگر اتنا ہی آسان دکھ رہا ہے 80, 40, 42, 47 سب کا بیہار کا UP کا بنگال کا مہاراشت کا تو اتنی تھوڑ پوڑ کیوں سورو جی دیکھیں سرپرثم اب جب ہاتھ کا پنجہ ٹوٹتا جا رہا ہے ایک ایک کر کے اونگلیاں ٹوٹ رہی ہیں تو یہ جگ جاہر ہو گیا ہے کہ سونیا گاندھی بھی کافی گھبرا گئی ہیں آپ سوچئے اتر پردیش میں جو کبھی ان کا گھڑ مانا جاتا تھا بھیگ کا کٹورہ لے کے سماجوادی پارٹی جن کی سائیکل ہے ٹوٹی ان سے کہہ رہا ہے کچھ سیٹے دے دو اللہ کے نام پہ دے دو اور وہ کتنی سیٹے دیں گے وہ ایک طرفہ اعلان کرتے ہیں اور جب ایک سیٹ آئی تھی پچھلے لوگ سبا چنام میں اس سیٹ پہ سونیا گاندھی جی سانسط بنی تھی آپ کو معلوم ہے سونیا گاندھی جی نے بھی آج ڈر کے کہہ دیا کہ نہیں یہ خبر آپ کا چینل چلا رہا ہے یہ کیا درچھاتا ہے یہ درچھاتا ہے کہ رائے بریلی میں بھی اور پورے اتر پردیش میں اسی میں اسی سیٹے بھاچ پا کے آئیں گے اور بیہار میں چالیس میں چالیس مطلب ایک سو بیس سیٹے تو یہاں سے آئیں گے اور یہ میں آپ کے چینل پہ کہہ کے بڑی ذمہ داری سے جا رہا ہوں لیکن جو کبزور ہوتا ہے وہ اپنی بات نہیں کرتا ہے آج اکھلیج پتاب جی نے یہ نہیں بتایا پورے دیش کو کہ بیہار میں اور اتر پردیش میں کانگریس پارٹی کی کتنی سیٹے آئیں گی ارے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈبل ڈجٹ کی سیٹے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے بتا دو وہ بھی سپا پہ نربھر کرتا ہے آر جی ڈی پہ بھی نربھر کرتا ہے دوسری بڑی خبر جو آئی آپ نے دیکھا نتش کمار جی نے اپنا بہومت صد کیا تین ودایق آر جی ڈی کے بھی آج آر جی ڈی کے ساتھ نہیں تھے کھیلا ہو بے کھیلا ہو بے تھے جس ہی کر رہے تھے انہی کے ساتھ کھیلا ہو گیا آپ صورت جی ان سے یہ پوچھئے گا ایسا کیوں ہے جب سے بھارت توڑو انہی آترہ کی شروعات ہوئی ہے دیکھیں پارٹیوں کی بات کریں تو نتش کمار جی انڈی اے میں ساتھ آگئے جین چودری جی کی بھی خبر آ رہی ہے اگر کانگریس کے نیتاؤں کی بات کریں جب سے بھارت توڑو انہی آترہ کی راہول گادی نے شروعات کری ملن دیورہ چھوڑ کے گئے کی بات کریں ممتب انرجی نے کہا ہے ہم اکیلے چنال لڑیں گے پچھے منگال میں اسی طرح سے بھگون مان نے کہا ہے کہ ہم پنجاب اور چندکڑ میں اکیلے لڑیں گے ڈلی میں اروند کیجریوال نے کل کہا ہم اکیلے لڑنے کے لئے آ رہے ہیں یہ کیا درشات آتا ہے ایک طرف نریندر موڈی جی جن کے ساتھ پورے دیش کی جنتہ کھڑی ہے ہم لوگ کہہ رہے تین سو ستر سے زیادہ سیٹیں ہماری اکیلے آئیں گی دوسری طرف گھمنڈیا جو دن پر دن ٹوٹی جا رہی ہے کوئی کیارنٹی نہیں ہے سورب جی سب آپ کیوں جا رہے ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں بھڑا جی یہ تو ٹھیک بات ہے لیکن یہ سوال ہے کہ اب آپ اب آپ لوگ ایک ایک سیٹ کے ایک ایک سیٹ کے لئے کچھ بھی کریں گے ملن دیوڑا چاہیے ہیں ایک سیٹ کے لئے چندوڑا کی سورب جی ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے ایک اماندار پردان منتری نریندر موڈی جی یہ سارے بھرشتہ چاریوں پر بھاری ہے دیکھیں کملنات پہ اور اشوک چوان پہ میں کوئی ٹھپڑی نہیں کر سکتا ہوں انہوں نے اپنی اپنی اچھا جب ظاہر کری ہے اشوک چوان نے استیفہ دیا ہے لیکن ملن دیورہ ہمارے ساتھی جو گھٹک ڈل ہے ان کے ساتھ گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک سوابھاوک بھاو ہے گھٹک ڈلوں میں ہر کوئی جانتا ہے جیت کی گارنٹی کون ہے نریندر موڈی آج ان کے گھٹنے تک یہ لوگ نہیں آ پا رہے ہیں ہرائیں گے کیا اور کیا یہ سچ بات نہیں ہے آج ایک اور شب سماچار آیا میں بات پوری کر لوں یہ لوگ تنج کر رہے تھے جب آٹھ بھارتیے کتر میں فسے ہوئے تھے اور آج وہ آٹھ بھارتیے لوٹ آئے ہیں اس کا بطلب نریندر موڈی جی کی گارنٹی ہے ہر بھارتیے کو سرکشت رکھنا چاہے وہ کووڈ مہماری میں ہو یوکرین یود ہو اسرائیل کا یود ہو اور چاہے وہ ہمارے جو لوگ تھے ٹنل بنا رہے تھے اترا کھنڈ میں اب فس گئے تھے تو بھی نریندر موڈی جی کا جلوہ تھا یہ دکھاتا ہے کہ اس طرح سے ایک پریوار کی طرح پتہ تول لے ہونے کے راتے سب کا دھیان رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کتر سے ہمارے دیشباسیوں کا واپس لوٹنا سنکٹ میں جنہوں ان کو مرتیو دنڈ کی سزا ہو گئی تھی اس موقع لگ رہا تھا جانے کیسے ان کا جیون بچے گا بھارت کی بہت بڑی وجہ ہے اس میں کلکل کوئی شک نہیں ہے ابھی آپ نے کہا نریندر موڈی مطلب جیت کی گارنٹی اس لیے سب جو ہیں چمبک کی طرح کھیچے چلے آ رہے ہیں اے جے آجادب جی تین آپ کے بھی چلے گئے دیکھیں بیہار میں تو یہ تو نامانی مکمنتری جی بڑے چاہو سے اور بی جے پی کے ڈر سے آر جی ڈی کے پاس آیا تھے انہیں لگ رہا تھا بی جے پی انہیں توڑ رہی ہے ممور رہی ہے تو وہ آر جی ڈی کے پاس آیا سترہ مہینے آر جی ڈی میں رہے بہت بکاس ہوا جو اتنے سالوں سے بی جے پی کے ساتھ رہے کہ وہ نوکری نہیں لے پایا تھے بھی سترہ مہینوں میں سوہ دو لاکھ شکچکوں کی انیوٹی پتر دے دیے سارے چار لاکھ شکچکوں پر آج گرمی کا درجہ کہ وہ بہت بکاس ہوا ماننے مکمنتری جی صحیح بولے تیجسوی جی کہ تیجسوی جی کی تیج رفتار میں ان کے بڑے پاؤں دور نہیں پا رہے تھے کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے تیجسوی جی کی لوگ پریتہ پڑتی جا رہی تھی یہ ان سے ٹوریٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو یہ بی جے پی کی اور آگے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جب بیس میں بی جے پی کے ساتھ یہ چناؤ لڑے تھے تو یہ جو سیونٹی پلس ویدھائک تھے بی جے پی ان کو گردش میں ملا کے چالیس پلس پہ لے آئی اور اس بار بھی لوگ صحبہ چناؤں میں بی جے پی ہی کہلا کہل رہی ہے ان کو کمپلیٹلی گردش میں مٹا دے گی بی جے پی کو مقصد یہ نہیں ہے کہ جی جیو کو لے کے چل رہا ہے مقصد یہ ہے کہ نتیش کمار جی کو جیسے کی بیس میں آدھا ان کے ویدھائک کی سنکھیا کم ہو گیا تھا بی جے پی کے وجہ سے اس بار لوگ صحبہ میں بھی ان کی یہی مقصد ہے کہ نتیش کمار جی کو مٹا دینا ہے ایسا نہ ہو کہ لوگ صحبہ چناؤں کے بعد مانے مقمندری جی جو ہے سمجھ جائے کہ موڈی جی کی گیارنٹی کھوکڑی ہے اور موڈی جی کی گیارنٹی نہیں موڈی جی کی جملے پا جی ہے اور پھر چھوڑ دے بی جے پی کو یہ بھی گیارنٹی نہیں ہے مگر مجھ کی پیٹ پیٹ پر بیٹھ کر ندی پار کرنے جیسا تو نہیں ہے سورف جی بیہار میں لگاتار کھیل 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 کی بات ہو رہی تھی دو لائنے ہیں تجسوی عادف جی کے لیے کہ میری زندگی کچھ اس طرح شطرنج کا کھیل کھیل رہی ہے کہ کبھی تیری محبت مار دیتی ہے اور کبھی میری قسمت گجب کی قسمت ہے اور گجب کی عادت بھی ہے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ تجسوی عادف جی نے کہا تھا کہ ابھی کھیلا باقی ہے اور میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں انہیں خود ہی نہیں پتا تھا کہ ان کی طرف کے تین ٹیم کے پلئیئر ہماری طرف چلے آئیں گے انہیں خود ہی نہیں پتا تھا کہ کھلاری تو چھوڑ دیجئے انہیں میدان اور پچھ چھوڑ کر باہر بھاگنا پڑے گا درشک درگہ میں بھی نظر نہیں آئیں گے اور باتیں بڑی بڑی ہو رہی تھی دعوے بڑے بڑے ہو رہے تھے پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ کس طرح سے ہاؤس ارسٹ ہونا پڑا سبھی ویدھائکوں کو اور ایک ویدھائک کے بھائی نے جب کمپلینٹ کی تب پولیس کی دبش کے بعد وہ ویدھائک نکل پائے وہاں سے یہ کونسی راجنیتی میں سنسٹیتی ہے یہ کونسا لوگتنطر پر بھروسہ اور وشواس ہے آپ کا بیہار کے لوگوں نے بیہار کے مرنی ویدھائکوں نے پھر سے نتیش کمار جی کے نتیتوں میں جو انڈیا کی سرکار بنی ہیں اس میں اپنی آستھا ویقت کی ہے ہم بدھائی دیتے ہیں شب کامنائی دیتے ہیں اس آشا وشواس کے ساتھ کی نشت روپ سے بیہار پرگتی کے پتپر اور اگرسر ہوگا لیکن یہ بہت بڑی سیکھ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ اوچھی اور گھٹیا راجنیتی کے مادھیم سے وہ سارجنیک جیون میں بڑھ سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے نتیش کمار جی نے یا بولڈ فیصلہ کیا انڈیا الائنس کو چھوڑنے کا تب سے وستو ستیتی کیا ہے ہر دن آپ کو خبریں سننے کو ملتی ہیں کبھی کانگریس پارٹی کا ورش نیتا ستیفہ دے دیتے ہیں پارٹی کو کوستے ہوئے کبھی ان یہ گھٹک دل جن سے امید ہوتی ہے کانگریس پارٹی کو وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اب تو سونیا گاندھی جی کو بھی اس بات کا کانفیڈنس نہیں رہ گیا ہے کہ اپنی پارم پر ایک سیٹ یہ لوگ بچا پائیں میں سہمت ہوں آپ سے بہت بولڈ فیصلہ تھا ریکارڈ بنا دیا انہوں نے پلٹنے کے اندر لیکن آج انہوں نے اسیمبلی میں کہا پیسہ بنا رہے تھے ادھر ادھر کرنے میں لاکھوں لاکھوں لے رہے تھے وہ ثابت بھی کرنا پڑے گا ابھیشیک جی یہ کیوں نہیں کریں گے ثابت ہم نے کب ثابت نہیں کیا ہے اور نتیش کمار جی ادھر ادھر نہیں کرتے ہیں راجنیتی میں پریشتیوں کے حساب سے پارٹیاں فیصلہ کرتی ہیں کچھ نہیں دکتا اور بدلتا ہے تو ہمارا جنتہ کے پرتی کمیٹمنٹ ساتھ نیشہ پارٹ ون پارٹ ٹو کے مادھیم سے اور بہت سارے ایسے تتھے سامنے آئے ہیں راجسرکار کے پاس کی کس طرح سے گربڑیاں لگاتار کی گئی ہیں اور نشت روپ سے جانچ ہوگی نتیش کمار جی کا بہار ہے بڑے بڑے ادھکاریوں پر بڑے بڑے نیتاؤں پر تلوار جب لٹکتی ہے پارٹی اور کانگریس پارٹی کے بیچ یوپی پر سیٹوں کو لے کر سمجھوتنے کے لئے بیٹھک چل رہی ہے وہاں سے کیا خبر آ رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے سنکٹ تو ہے لیکن یوپی میں کم سے کم کانگریس اور صفحہ کیا ایک ہو پائیں گی یہ سوال باقی ہے چھوٹا سپنے ایک نکتر یہ کرکشید سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کرکشید راج کی بڑی خبر بیہار سے تھی نیتیش کمار نے اپنا بہومت بیہار میں ثابت کر دیا ہے لیکن کانگریس پارٹی کے لئے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں مہراج سے ایک بہت بڑے نیتا پور مکہ منتریہ شوک چوان نے اسطیفہ دے دیا مدر پردیش میں کملنات کو لے کر سسپن چل رہا ہے کہیں وہ بھی پارٹی نہ چھوڑ دیں اور اس طرف نہ آ جائیں اور ایسے ہی آپ پہلی دیکھی چکے ہیں چاہاں اردن کی اجریبالوں چاہاں ممتہ بینر جی ہوں وہ انڈیا آلائنس چھوڑ کر کے چلے گئے تازہ ادھارن جین چودھری ہے لیکن سماجبادی پارٹی جو ہے کہے بہت کچھ کہتی ضرور ہے لیکن اس انڈیا گھٹ بندن میں کانگریس کے ساتھ اب شاید سب سے بڑا دھڑا وہی باقی ہیں میں امید کر رہا ہوں کہ شاید باقی بھی ساتھ بھی آگے بھی رہیں گے سنیل جی جی سورب جی دیکھیں جہاں تک اتر پردیس میں کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن کا سوال ہے تو سبحاوک ہے کہ سماجبادی پارٹی کا اور کانگریس کا گڑ بندھن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سیٹے بھی جلدی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ کون کہاں لڑے گا اور کون پرتیاسی ہوگا اور کیسے بھرتی جنتا پارٹی کو ہرانا ہے میں ابھی بیجے پی کے پروکتہ کو سن رہا تھا دیکھیں سرکار میں کبھی کبھی سورب جی اہنکار اس قدر ہو جاتا ہے انہوں نے کہا وپچ جو ہے موڈی جی کے گھٹنے کے برابر بھی نہیں ہے تو یہ بات سنتے مجھے یاد آیا ہم لوگ اتحاس میں پڑھتے ہیں پرانے بڑے بجرگوں سے سنتے ہیں کہ 1975 میں یہی گھمن کانگریس کو تھا اور کانگریس کو لگ رہا تھا کہ وپچ جو ہے وہ ہماری ایڈی کے برابر بھی نہیں ہے اندرہ جی کی اینڈی کے برابر بھی نہیں ہے امرجنسی لگی ہو 77 میں جب چناؤ ہوا تو خود اندرہ جی بھی ہاری اور کانگریس بھی ہاری آپ پوچھ رہے تھے نا کہ جب سارے نیتہ ٹوٹتے جا رہے ہیں سارے دل الگ ہوتے جا رہے ہیں تو پھر کھوئیہ کون بچا ہے لوگ تنتر میں اگر کوئی بھی کھوئیہ ہے تو وہ جنتہ جناردن ہے جنتہ کو لگ رہا ہے کہ بجے پی بھگوان رام کے نام پر بھی چناؤ نہیں جیت رہی تو اس نے دل توڑنے شروع کر دیئے پھر نیتہ توڑنے شروع کر دیئے ہو سکتا ہے پرتیاسی توڑنا شروع کر دیں لیکن جنتہ کا منوبل نہیں ٹوٹ رہا ہے جنتہ نے من بنا لیا ہے جو مہنگائی سے پریسان ہے جو بیروشگاری سے پریسان ہے جو لوگ ان کے جھوٹ اور بھرشتہ چار سے پریسان ہیں انہوں نے من بنایا ہے کہ ہم کو دیش کا سمیدھان بھی بچانا ہے لوگ تنتر بھی بچانی ہے اور دیش کو بھی بچانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصلہ لیں گے اور جب جنتہ فیصلہ لیتی ہے پھر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے جنتہ فیصلہ لے لیتی ہے تو آپ مجھے بتائی سنین جی آپ سچ میں یہ مان رہے ہیں کہ اس وقت آپ سچ میں یہ مان رہے ہیں جب اتنا سب محول بنا ہوا ہے بھگوان رام کا مندر بن گیا ہے سب آپ نے خود ہی مانا اتنے سب نیتہ سب چھوڑکل کے جا رہے ہیں کہ جنتہ کا منہ آپ کی اور ہے ان کی اور نہیں کوئی چنوٹی نہیں ہے آپ کے سامنے چنوٹی ہم سکار کر رہے ہیں چنوٹی ہے چنوٹی ایسے پارٹی سے ایسی سرکار سے ہے جو ای ڈی سی وی آئی کا استعمال کر رہی ہے ایسی سرکار سے ہے جو لگاتار صرف جھوٹ بول رہی ہے جو جھوٹے وعدوں کے ساتھ آئے ہیں ایسی سرکار سے ہے جو سب سے بڑا برشتہ چاری ہیں ایسی سرکار سے ہے جو جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لوگتند کی پرمپراؤں کو ختم کر سکتے ہیں چنوٹی تو ہم کو سیوکار ہے ایک بار ذرا گورا پارٹی ہے جیدے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے اس جوال جب کیا تھا میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا جنتہ بھی سیوکار کر رہی ہے کیوں مطلب جیسے انہوں نے بھی کہا جیت کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے میں اس کو اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک سیٹ جیتنے کے لیے ایک ایک سیٹ اتنی مہت پون ہے کہ کسی کو شامل کرنا پڑے پارٹی میں لینا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے کریں گے کیوں اتنی بیچائنی کیوں اگر واقعی میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس بار کوئی چنوٹی نہیں ہے سامنے جنتہ ہمارے ساتھ ہے گورب جی گورب جی دیکھئے جب مائی میں چھناو کے پرڑام آئیں گے تو اتحاس لکھا جائے گا سروادک سیٹے کیونکہ کسی بھی دل کی آئی ہوں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی آئیں گی لیکن آپ نے گور کیا سفا کے پروکتہ نے ایک بات بولی انہوں نے کہا سی بی آئے کا دروپیوگ تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب یو پی اے کا حصہ تھی سماجوادی پارٹی تو ملائم سنگھ یادف جی پر یہ لوگ کہتے تھے جھوٹے مقدمے لگائے ہیں سی بی آئے کو پنجرے کا توتہ بنایا ہے سروادک سیٹے نے کہا تھا اسی کانگریس پارٹی نے اب سوچئے کتنی کمزور ہے آج سماجوادی پارٹی جنہوں نے اکھلیج یادف ملائم سنگھ یادف پرتیق یادف و ڈمپل یادف جی پر مقدمے لگائے اور یہ کہتے جھوٹے مقدمے لگائے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کیونکہ نرین مودی جی سے نفرت ہے دوسری بات آپ یاد کرئے دوہزار سترہ میں یہی یوپی کے لڑکے ساتھ آئے تھے سائیکل گئی تھی ٹوٹ جنتہ گئی تھی روٹ کیونکہ اکھلیج یادف بولے جھوٹ ہار گئے یوگی آدھتنات جی مکہ منتری بنے اور آپ فرق دیکھئے اکھلیج یادف کو مکہ منتری بنایا وراثت میں گدی تو مل سکتی ہے بدھی نہیں دوہزار بائیس میں وہ دوہزار سترہ میں پناہ مکہ منتری نہیں بنے دوہزار بارہ میں بنے تھے یوگی آدھتنات جی کو مکہ منتری بنایا جنتہ نے آشروات پناہ دیا دوہزار بائیس میں کیوں کرتب پر آئیڑتا ہے تیسری بات آپ بتائیے کیا یہ ستھ نہیں ہے سماجوادی پارٹی کی ایک طرف انتالیس سیٹے تھی ایک سمیں انتالیس لوگ سوا کی آج تین سیٹے ہیں کیوں آپ کو معلوم ہے دیکھیں کرپوری تھاکور جی جو سب کے لیے شدہ کے سروت ہیں ان کو بھارت رت دیا گیا کیا درچانے کے لیے کی پچھڑا سماج ہے کوئی بھی بھارتی ہے اپنی محنت سے آگے بڑھتا ہے دیش کے لیے کام کرتا ہے اس کا سمبان ہونا چاہیے یہاں سپا اور آر جے ڈی بیٹھی ہیں یوپیے کا حصہ رہی کیا کرپوری تھاکور جی کو چودری چرن سنگھ جی کو انہوں نے وہ جو اچت سممات تھا وہ دیا نہیں اور دوسری بات ان کے پریوار یادف پریوار کے باہر کا آج تک ادھیاکش نہیں بنا ان پارٹیوں کا سورت جی اب آپ مجھے بتائیے جو کسی اور پریوار کے صدس سے کو اپنی پارٹی کا ادھیاکش نہیں بنا سکتے وہ جنگتا کی سیوہ کیا کریں گے بھارت 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 رتن آپ کو کرپوری تھاکور صاحب کو یاد کرتے ہوئے تب دینا یاد آیا جب نتیش کمار کو شامل کرنا تھا جہن چودری کو انڈیا میں لانا تھا تو چودری صاحب یاد آگئے جہن چودری کو انڈیا میں لانا تھا تو چودری صاحب یاد آگئے یہ اچھے تھے نہیں دیکھئے پرنی مکھر جی جی کو بھارت رت کس نے دیا بتائیے بھارتی جنتہ پارٹی نے لیڈر تو وہ کانگریز پارٹی کہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے دس سال ہوئے موڈی جی کی سرکار کو آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں آپ یاد آیا میں تو پوچھنا چاہتا ہوں سردار پٹیل کو تیرالیس سال کانگریز پارٹی دے نہیں پائی بھارت رت کیوں بی آر امبیٹکر صاحب ان سے بڑا کون نیتہ تھا جس نے بھارت کا بھوشش اجول کیا ان کو تو دے نہیں پائی تیرالیس سال ارے راجیب گاندھی کو تو مل گیا ایک سال کے اندر جب ان کی ملتی ہوئی جواللہ نیرو نے سوائم کو دیا اندرہ گاندی نے سوائم کو بھارت رکھ دیا اور آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے کم سے کم ہماری سرکار ہے جس نے یہ پہچانا کہ کھرپوری تھاکور ہوں میں سوامی ناتن جی ہوں پی وی نرسیمہ رہا ہوں چودری چرنسک جی ہوں اور چاہے لالکریش روانی جی ہوں اب آپ کہیے انہوں نے دو مانو بھاووں شکر پہ پہ پہنچایا ہے اور اس لیے انہیں بھارت کے ساتھیوں کو جوڑنے سے کوئی سنبند نہیں ہے تو آپ کہہ لی جی ٹھیک ہے ہم بھی سن لیتے ہیں ایک بار پھر اکلیش جی کے پاس میں جانا چاہتا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں میں تو بالکل کہہ رہا اس پشٹ ٹھیک ہے گورو جی آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کھرپوری تھاکور جی کو بھارت رد پہلے نہیں ملنا چاہیے بالکل ملنا چاہیے تھا لیکن اس وقت تو ہم سمجھ رہے تھے چلیے کھرپوری جی کو ملائے اس کے بعد اکلیش جی کا ہردہ پریورتن ہو گیا ہوگا لیکن پھر جب دیکھا کہ چودری صاحب کو ملا اور اسی دن ان کے پوتے کا ہردہ پریورتن ہو گیا تو پھر لگا کہ بھئی ایک بار اس کے بعد دوسری بات اتنا سنیوک تو نہیں ہو سکتا چلیے کھر آپ نے بھارت رتن دے کر اچھا کیا اس میں کوئی شک نہیں میں آؤں گا سنیل جی ایک بار اکلیش جی کے پاس میں جانا چاہتا ہوں ان کے لئے بس ایک شیر میں کہہ دوں عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا دھول چہرے پر تھی میں آئینہ ساف کرتا رہا کیونکہ یہ بھڑکیں گے ہمیں کے اوپر اب یہ بتا رہے تھے کہ یو پی اور بیہار کے اندر جو ہے ایک سو بیس میں ان کو بی جے پی کو چالیس نہیں ملیں گی یو پی اور بیہار ایک سو بیس میں ان کی دو ہیں یہ یہ کسی کو بتائیں گے نہیں خیر پھر وہی دھول ہے ساف کرتے رہیں گے کہیں اور جہاں پر رہ نہیں اکھلیس جی اب بس آپ مجھے بتائیں سونیا جی نہیں لڑ رہی ہیں راہل جی اب کیا ہوگا آگے یو پی کا ہی بتا دیجے آپ ہمیں کچھ بھی مانیں میں تو آپ کا شب چنتک ہوں میں تو امید کرتا ہوں آپ چناب لڑیے اس بار لوگ سبا کا یو پی میں بی جے پی دس سے پندرہ سیٹ جیتتے جیتتے تھک جائے گی اور ایک بات جان لیجئے سورب جی چاہیے بھارت رت نہ دے دیں چاہیے بھگوان رام کے مندر کا نرمان کرا کے بات کر لیں چاہے مخمنطریوں کو جیل میں ڈال کے بات کر لیں چاہے نیتاؤں کو جیل میں ڈال کے بات کر لیں چاہے دھمکا کے بات کر لیں یہ بی جے پی ہے بینا انمات پیدا کے پھر بھی سیٹ جیتنے کی چھوڑی 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 تناؤ جرور لائیں گے یہ کچھ نہ کچھ سیٹیں کتی آئیں یہ آج کے تاریخ میں بری طرف پراجیت ہو رہا ہے کہیں کوئی ان کی سوال پوچھ رہے کمینٹری کرنا بات کر سوال میں پوچھوں سن لی جاتا سنو آپ یہ یہ جو بی جے پی کی اگر دس سال موڈی جی کے اپنے کوئی اپلبدی ہوتی تو آج اس پہ آپ چرچا کرتے 38 دلوں کے الائنس پہ چرچا کرتے ابھی بولا گیا ہسی نہیں رکھ پائی ہم کو بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو ایماندار پردھان منطری ان کی سی اے جی گھوٹالے پہ گھوٹالے کھولتی ہے رات و رات انہوں ادکاریوں کو ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے لاکھوں کروڑ کے گھوٹالے رامجن بھومی منطر کے نرمار میں جمیر کے بھی گھوٹالے سڑک کے گھوٹالے بھینکر آیوس آیوس کارڈ میں دو ہی نمبر پہ دس لاکھ لوگ پیسے لے لیے پانچ لاکھ پرتبیکٹ کے حساب سے دس لاکھ لوگوں نے لیے کتنے لاکھ کروڑ ہوئے جوڑ لیجیے یہ بتائیں گے جی اور آج بھی جو میں اتر دے دوں ایک سنگی کسی بیگیانی کو کسی مسیح پردھار منطری کو بھارت دن دیں گے کسانوں کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں چین سے پاکستان سے بولنے کی ہمت نہیں ہے ہمارا کسان اس کے لیے توپ لگا رہے ہیں فائر کرتے وہ دکھا جا رہا ہے آسو گیس کے دیواریں کھڑی کر رہے ہیں کانٹے لگا رہے ہیں یہ بات تو صحیح ہے لکیلے کانٹے بھی بچھا رہیں گے اور کہیں گے کہ ہم کسان بھارت کے پردھار منطری کو سمانیت کر رہے ہیں ابھی میں پوچھتا ہوں ان سے لیکن رکھ لیں اپنے ان کی سیٹ بتا دی دس سے پندرہ اپنی نہیں بتائی آپ کو کتنی سیٹ آئیں گے آپ کو کتنی سیٹ آئیں گی یوپی بیہار میں اب آپ نے کہا کہ ہم کو دس سے پندرہ سیٹیں یوپی اور بیہار سے آئیں گی اس میں یہ بات تو ابھی تو یوپی میں آپ کو کتنی سیٹ ملنی ہے بیہار میں کتنی سیٹ ملنی ہے تیہ نہیں ہے آپ نے گلت سنا دس سے پندرہ بی جے پی کو آئیں گی آپ کو کتنی آئیں گی بیس میں نے کہا دس سے پندرہ بی جے پی کو آئیں گی آپ کو کتنی آئیں گی ہم نے بنا ہم بیس سیٹیں بیس سیٹیں سوری کانگریس یوپی میں یوپی میں صرف آپ 20 سیٹیں دے رہے ہیں ان کو سنیل جی 20 سیٹیں دے رہے ہیں کانگریس کو مسکرانے سے نہیں بدنے کی بات بتائیے کانگریس کو 20 سیٹیں دے رہے ہیں پھر مسکرانے سے 20 سیٹیں دے رہے ہیں سورجی کانگریس کو کتنی سیٹیں ملیں گی مجھے لگتا ہے جلد ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا لیکن ہم کانگریس مل کے لڑ رہے ہیں اور اسی کے اسی سیٹے جیتنے کیلئے لڑ رہے ہیں دیکھیں میں بی جے پی کے پروکتہ کو سننا تھا انہوں نے ایک بار کہا کہ ویراست میں گدھی مل جائے گی بدھی نہیں ملے گی کسی کسی کو نہ گدھی ملتی ہے نہ بدھی ملتی ہے اس کا اداہرن آپ کے سامنے ہے دوسری بات کرپوری تھاکر جی کو آپ کی سرکار نے بھارت رتن دے دیا اچھی بات ہے چودی صاحب کو دے دیا اچھی بات ہے سوامی ناثن جی کو دے دیا اچھی بات ہے سنگہ راو جی کو دیا اچھی بات ہے لیکن میں ایک بات لگاتار کہتا ہوں سورب جی بھارتی جنتہ پارٹی اچارن کی پوجا کرتی ہے اچارن کی پوجا نہیں کرتی پوجا دو طریقے کی ہوتی ہیں ایک اچارن کی ہوتی ہے ایک اچارن کی ہوتی ہے نہ یہ بھگوان رام کے اچارن کی پوجا کرتے ہیں صرف اچارن کی پوجا کرتے ہیں اور اگر آپ نے کرپوری تھاکر جی کو بھارت رتن دیا تو جو ان کا سپنا تھا جو وہ چاہتے تھے پچھڑے اور دلیتوں کو کتنا آرکھن ملے آپ اس پر مون ہو جاتے ہیں سننی جی باہت میرے پاس سمجھ بلکل ختم ہو گیا ہے گورب جی لیکن آپ کا نام لے کے جواب سوال بولا گیا ہے تو آپ کو جب رائٹ ٹو آنسر ہے ایک بار گورب جی بہت شورٹ میں آپ کہیں اکھیلیس جی کا اور سننی جی کا اتر دے سکتے ہیں بہت شورٹ میں لیکن مجھے سن لیجے میں نے پرشٹ کیا تھا یادو پریوار کے باہر کا ادھیک سماجوادی پارٹی کو اور آر جی ڈی کو کیوں نہیں ملا کوئی اتر نہیں ملا اور اس بار کوئی بڑی بات نہیں ہے سورج جی اگر شون نے سیٹے سماجوادی پارٹی کیا ہے اور کانگریس کی کیونکہ اسی میں اسی سیٹے ہماری آئیں گے اور ایک بات میں اور آپ سے کہہ دوں نریندر بودی جی کی ایک بات سب کے دل کو چھو گئی انہوں نے ایک بات ابھی کہی کہ جب وہ پردھان منطری بنے دوہزار چودہ میں تو ہماری ارث ویستہ لچر حالت میں تھی وہ چاہتے تو رادیتک لاب لے سکتے تھے لیکن دیش کا اہت ہوتا اس لیے پہلے انہوں نے ارث ویستہ کو مجبوط بنایا اور پانچویں سب سے بڑی ارث ویستہ بنایا اور تب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ چرطر یہ ٹوٹی سائیکل والے اور چارہ گھٹالے والے کہاں سلائیں گے لیکن اتنا ہی کہوں گا ان کا جو اندھ ہے یہ بہت نکٹ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا کروک شیطے میں جھوڑنے کے لیے